بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چالیں ٹھیک تھا خیریت سے میں ہوں ہینا اور میرے چینل کا نام ہے ہینا گرگرستی ویورز میری ہوتی ہیں بہت ایزی اور کک ریسیپی چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئگرن کا بٹن کو پریس کر لیں جیسے میں کوئی نئی ریسیپی اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی تو آج میں بنا رہی ہوں بہت زبردست نلی نہاری اور اس کے انگریڈینس بہت ایزی ہیں اور یہ بہت جلدی آپ کو نہاری بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی بڑا گوشت میں نے لیا ہے آدھا کلو ہے آدھا کلو ہی کی دو ہڑییاں میں نے لیا ہے اس کے اندر گودھا بھی ہے ایک لیسن ایک ادرک ایک پیاس اور تک تین چمچ میرے پاس یہ نہاری مسالہ ہے میں نے تو گھر پہ بنایا ہوا ہے نہاری مسالہ اگر آپ نے بزار سے لینا ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کی کتنی کونٹیٹی میں مسالات لگے گا اور ساتھ میں نے کوکنگ آئل ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی لیسن ادرک کو میں نے لیدہ لیدہ دیکھیں پیسٹ بنا لیا ہے پیاس کو میں نے بری بری سا کاٹ لیا ہے اب اس کے کرتے ہیں کوکنگ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پریشور کر میں نے لیا اس کے اندر میں نے آدھی پیالی جو ہے کوکنگ آئل ڈال کے اس کے اندر ابھی یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے یہ گوشت کی جو ہڈیاں تھی وہ اور جو گوشت جو تھا یہ میں نے اس کے ڈال دیا ہے کوشش کریں جو گوشت ہے بغیر چربی کی آپ لیں تو جلدی بن جائے گا یہ تو یہ نہیں ہاری مسالہ جو تھے تین چمچ وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ادرک اور لیسن میں نے ایک ایک چمچ باری کوٹا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح اس کو فرائے کر لیں گے تاکہ گوشت بلکل دیکھیں بھون لی ہے میں نے اس میں اچھی طرح گھی اس کا جب سیپرڈ ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم لوگ نے پانی یوز کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نئی نئی ریسپیز آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر دی رہوں گی دیکھیں گھی جو ہے بلکل لیدہ ہو گیا ہے اور اچھی طرح گوشت جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے بھون گیا ہے اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی اچھا پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت جو ہے بلکل ڈوب جائے تو میرے پاس یہ بڑے گلاس ہیں تو میں نے یہ تقریبا چار گلاس ڈالنے ہیں چار گلاس مطلب یہ تقریبا دو لٹر کے قریب پانی میں نے اس کے در ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو ہلا کے اس کو ہم گلانے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں میرا گوشت بلکل گل گیا ہے اب میں آپ کو ہاتھ سے چیک کر رہتی ہوں کہ کتہ زبردست یہ سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بالکل نرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں زبردست گل گیا ہے اب ہم جناب اس کی جو نیکس ٹیپ ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھی پیالی جو ہے وہ آٹھا دیا ہے اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح پیس میں ڈالیں گے تاکہ اچھا اس کو اچھی طرح پیس میں ڈالیں گے کسی گھٹلیاں نہ رہیں اچھی طرح سارا مکس کر لیں اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ پہ اس کے اندر ڈالتے جائیں اس طرح اور اس کو ہلاتے جائیں دیکھیں اتا زبردست کلر آیا ہے آئل بلکل ہلاتا ہے ہنہاری کا یہ دیکھیں اس کو اب اس طرح ہلاتے جائیں تاکہ یہ ساتھ ساتھی میکس ہوتا جائیں اب اس کو ہم تک میں دس منٹ تک پکا لیں گے یہ دیکھیں زبردست یہ ٹھک ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے ہم بول کے اندر دیکھیں گوشت بلکل زبردست بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اتنا آپ نے ٹھک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ اتنی گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس کی دیکھ لیں کس طرح کا اس کا ٹیکچر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس کو نکال لیں گے ہم بول کے اندر تب تک ہم اس کا پیاز جو ہے جو میں نے لیتا سے کٹنگ کیا تھا اس کو ہم نے براؤن کر لیتے ہیں گی کے اندر ہلکا سا اور یہ دیکھیں ادرک کو میں نے چاپ کر لیا جو باقی کا بچا تھا ایک چمچ کے قریب میں نے پیس میں آ لیا تھا ہری مرچے بھی ہیں اور اگر آپ نے ہرادنیا اور پدینہ بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال لیں میرے بچے ہرادنیا اور پدینہ نہیں کھاتے اس کے اوپر تو وہ میں نے لیتا سے رکھ دیا تھا یعنی ہری بول کے اندر ڈال کے اس کے اندر جناب تھوڑا سا میں نے اوپر سے پیاز جو براؤن کیا ہوا ہے وہ پیاز ڈالا اور ساتھ ہی ادرک ہری مرچے سپرنکل کی اور اس کو نان کے ساتھ آپ سرف کریں انشاءاللہ آپ بہت عریفی ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل ایکن کو بٹن کو پلیس کر لیں جیسے ایک نئی میری ایسے بھی میں اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی thank you so much for watching this video پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ